بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہماری درس کا کربلا کربلا دوستو ہم مختلف شہداء کربلا علیہ السلام کی شہادت کے کسے آپ کو سنا رہے ہیں تاریخ کربلا کے ان عراق کے متعلقہ صرف فقط ایک محض ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک امام اجلاللہ تعالی فرج و شریف کی نالان اثر پر قربان ہونے کا صلی کہا جائے ہمارے دل میں بھی اپنے امام پر قربان ہونے کا شوق پیدا ہو دوستو جناب ابو الفضل اللباس علیہ السلام کی کنیت ابو الفضل کے کئی مرادات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے تیسرے فرزند اقتص کا نام جناب فضل علیہ السلام ہے یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ شہد شہد کربلا علیہ السلام کی مشہور کنیت ابو عبداللہ علیہ السلام ہے ہم زیارت میں بھی یہی پڑھتے ہیں السلام علیہ کا یا آبا عبداللہ اور جناب عبداللہ علیہ السلام مولا کریم کربلا کے تیسرے فرزند اقتص ہیں یعنی کریم کربلا نے بھی اپنی کنیت اپنے تیسرے پاک شہدادے کے نام پر پسند فرمائی اسی طرح مولا امام المجتبہ علیہ السلام کی کنیت بھی جناب ابو القاسم ہے جبکہ جناب قاسم بھی میرے آقا کے تیسرے فرزند ہیں سب سے بڑے فرزند جناب حسن مصنع ان سے چھوٹے جناب زہد اور ان سے چھوٹے جناب قاسم علیہ السلام اسی طرح مولا کردگار وفا علیہ السلام کی کنیت بھی اپنے تیسرے شہدادے کے نام نامی سے منصوب ہے بڑے شہدادے جناب محمد ان سے چھوٹے جناب قاسم اور ان سے چھوٹے جناب فضل علیہ السلام جناب غازی پاک علیہ السلام کے تین سگے بھائی ہیں یعنی یہ کل چار بھائی ہیں اور ایک پاک ہمشیر صلوات اللہ علیہہ ہے اور آپ کے پاک فرزندان بھی چار ہیں جبکہ ایک پاک دختر صلوات اللہ علیہہ ہے شہدادے وفا علیہ سلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ کو اپنی اولاد سے زیادہ کریم کربلا سے محبت تھی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی کچھ اس انداز میں فرمائی تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی زندگی بھر امام پاک علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا اور نہ ہی کبھی مقام عبدیت سے تجاوز فرمایا واقعہ کربلا کے بعد ملکہ وفا مادر کردگار وفا بی بی پاک صلوات اللہ علیہہ کا معمول تھا کہ جناب عبید اللہ ابن عباس علیہم السلام کو ساتھ لے کر جنت البقی تشریف لے جاتی وہاں موظمہ کائنات پاک بی بی کے مزار اقدس کے ساتھ امام مظلوم کی ایک فرضی مزار بناتی پھر ان کی مزار کے قدموں کی طرف اپنے چاروں بیٹوں کی مزاریں بناتی اور پھر ان سے مخاطب ہو کر فرماتیں اے عباس اے عون اے جعفر اے عبید اللہ علیہم السلام میں تمہیں نہیں روں گی کیونکہ میں تو حسین علیہ السلام کی سگی ماں ہوں آپ سب تو ان کے غلام تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی ماں تو موجود ہے میں اپنے اس بیٹے کو رو ہوں گی جس کی یاد میں رونے کے لیے پاک والدہ بھی ظاہراً دنیا میں موجود نہیں ہے سارا دن پاک بی بی صلوات اللہ علیہ مرسیے پڑھ کر روتی رہتی اور شام کو جناب عبید اللہ انہیں گھر لے آتے ایک دن مروان بن حکم ملون اونٹنی پر سوار ہو کر جنت البقی کے قریب سے گزرا اس ملون نے جس وقت پاک بی بی صلوات اللہ علیہ کا مرسیہ سنا تو وہ اتنا دردناک مرسیہ تھا کہ دشمن ہوتے ہوئے بھی وہ ملون روتا روتا اپنی اونٹنی سے نیچے گر گیا پاک مخدومہ صلوات اللہ علیہ کے چند مرسیے کتب میں تحریر ہیں ان میں سے ایک مرسیہ ہے جو صاحب منتحی العمال نے مفاتی الجنان میں لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ہے جو آج مجھے کربلا کے واقعات سنائے کیا کوئی ہے کہ جس نے وہاں میرے لخت جگر عباس علیہ السلام کو مصروف جہاد دیکھا ہو کوئی ہے جو مجھے یہ بتائے میرے شیر ببر نے کس طرح فوجوں کو زیر و زبر کیا تھا میں نے سنا ہے کہ کربلا میں میرے دل بند کے ہاتھ پہلے قربان ہوئے تھے بعد میں انہوں نے اپنا سر قربان کیا تھا افسوس کہ قوم شریر نے ان پر بہت ستم ڈھائے تھے اگر میرے عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو پھر چاہے کل کائنات مقابلے میں آتی وہ ہرگز خاطر میں نہ لاتے مگر افسوس کہ وہ تو خالی ہاتھ تھے فرماتی ہیں اب کوئی مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہے کیونکہ اب میرے نور نظر اس دنیا میں نہیں رہے ہاں میں کبھی بیٹوں کی ماں ہوا کرتی تھی مگر اب تو تقدیر نے مجھے لوٹ لیا ہے اور اب اگر کوئی مجھے ایسا کہے تو میرا درد تازہ ہو جاتا ہے بیوہ بہوں کا اداس چہرہ دیکھ کر میری روح گھبرا جاتی ہے اب تو ماں کہلواتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ یومِ آشور گویا قیامت کا دن تھا آسمان کا رنگ زر تھا ایک گہری مایوسی اور سوگواری پوری کائنات پر چھاہی ہوئی تھی جیسے جیسے قربانیوں کا سلسلہ بڑھتا گیا کائنات پر اداسی اور غم کے بادل گہرے ہوتے چلے گئے یہ فطرت ہے کہ ماں اولاد سے چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہوں جب بھی اولاد اداس ہوتی ہے یا ان پر کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو ماں کا دل فوراں تڑپ جاتا ہے اور وہ فوراں دعا کرتی ہے میرا خالق میری اولاد کی حفاظت کرنا خدا جانے آج میرا دل ایک دم اداس کیوں ہو گیا ہے خدا خیر کرے بہن ہی شہنشاہ وفا علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ کی یہی کیفیت تھی پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ گھر کے سہن میں مسند پر تشریف فرما تھی بعد از نماز صبح بنی حاشم کی جملہ مستورات کو بلوایا اور انہیں فرمایا کہ آج ہمارا دل بہت اداس ہے جب سے یہ سورج تلو ہوا ہے ہمارا دل تڑپ رہا ہے اس کے بعد پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ نے فرمایا کہ کوئی جا کر جناب محمد حنفی علیہ صلوات و السلام کو بلالائے کیونکہ آج میرا دل بہت زیادہ اداس ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے لخت جگر پر دکھوں دردوں کے پہاڑ پوٹ پڑے ہوں یا جیسے وہ شہید ہو گئے ہوں خدا نبی زادیوں کے پردوں کو محفوظ رکھے جس وقت جناب محمد حنفی علیہ صلوات و السلام تشریف لائے تو حرم سرہ میں جملہ مستورات جمع تھی درمیان میں ملکہ حجر و فراغ بی بی صلوات اللہ علیہہ اپنی دادی پاک صلوات اللہ علیہہ کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ باقی مستورات تسلیاں دے رہی تھی مگر معظمہ بی 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 بار بار فرما رہی تھی کہ آج صبحوں سے میں پاک بیٹیوں کے بہن سن رہی ہوں جس سے میرا جگر پھٹا جا رہا ہے مجھے اپنے بیٹیوں کے خیام پر دکھ کے سائے مڈلاتے نظر آ رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بال شہید ہو گیا ہے اور میرے آقا حسین علیہ صلوات و السلام بے تہاشہ گریہ فرما رہے ہیں انہوں نے جناب محمد حنفی علیہ صلوات و السلام سے فرمایا کہ آپ جا کر مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منت مانو کہ میری پاک بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں مدینہ میں یہ کیفیت تھی ادھر کربلا میں مولا غازی پاک علیہ صلوات و السلام جس وقت اپنے دو لخت جگر قربان چک قربان کر چکے تو اپنے پندرہ سال کے بیٹے جناب فضل علیہ صلوات و السلام کو یاد فرمایا انہیں اپنے سینے سے لگا کر فرمایا بیٹا آپ کے دو بھائی تو اپنے آقا کی نالائن پر قربان ہو چکے ہیں اب آپ بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دیں جوان بیٹے ہوتے ہی تو اس لیے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو سرخرو کریں شرعہ پاک آخری سلام کے لیے اپنے امام مظلوم کی خدمت میں حاضر ہوئے آتے ہی انہوں نے امام پاک کی قدم بوسی کی اور اس کی آقا میرے دو بھائی شہادت عزمہ کے شرف اعلیٰ سے مشرف ہو چکے ہیں جبکہ میں ابھی تک محروم ہوں آپ کی ذات عادل ہے اس لیے ارز کرتا ہوں کہ ہم سبھی بھائیوں کو برابر کا مقام عطا فرمائیں مجھے بھی شہادت کی اجازت عطا فرمائیں امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا آپ سب ہی شہادت کے لیے کتنے بے چین ہیں فرماتے ہیں جاؤ میرے لال خالق آپ کے جہاد میں برکت ڈالے آقا سے اجازت لے کر شہدادہ پاک اپنے بابا پاک کے پاس آگئے اور انہیں خوشکبری سنائی اور انہیں فرمایا کہ اب آپ ایک بار پھر اپنی والدہ پاک سے بھی دعا لے لیں شہدادہ پاک خیام میں تشریف لائے اس مقام پر آئے جہاں دو بیٹوں کے سرہانے پاک والدہ تشریف فرما تھی باقی مستورات انہیں پرسہ دے رہی تھی شہدادہ پاک نے آخری وضع کے لیے اپنی پاک والدہ کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور عرص کیا اب مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں پاک مظمہ بی بی صلوات اللہ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے فرماتی ہیں بیٹا میرے ان آنسووں کو غم کے آنسو نہ سمجھنا بلکہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں کیونکہ میرے لیے تمہاری غیلت باعث مصررت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سعادت مند بیٹے اپنے امام زمانہ کی نصرف میں کام آئیں تو والدین کے لیے بات باعث افتخار ہوتی ہے اور ان کا سر فخر سے بلاند ہوتا ہے پاک والدہ صلوات اللہ علیہ سے اجازت لے کر شہداد پاک میدان میں آگئے انہوں نے اس انداز میں جان کی کہ اہلِ کوفہ و شام کو جان گلالے پڑ گئے فوج شام میں افرہ تفریق کا سما پیدا ہوا جو بھی سامنے آتا لکمہ اجل بن جاتا اپنے پاک دادا سرکار امیر المومنین علیہ صلوات و سلام کے جلال کا مظاہرہ فرمایا اور چند لمحوں میں اس معصوم شہدادے نے آٹھ سو کوفیوں اور شامیوں کو خازن جہنم کے حوالے کیا توران جان تین دن کے پیاسے شہدادے کو پیاس نے مجبور کیا فوجوں سے گھوڑا باہر لائے اور اس مقام پر آئے جہاں جناب غازی پاک علیہ صلوات و سلام اپنے لال کی جنگ دیکھ رہے تھے انہوں نے پچپن کے انداز میں ارز کیا بابا جان مجھے پیاس لگی ہے شہنشاہ وفا علیہ صلوات و سلام نے کم سن بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ بیٹا کیا آپ کو شہدادہ علیہ صغر علیہ السلام سے بھی زیادہ پیاس لگی ہے جھو میرے لال ایک بار پھر حملہ کرو جس وقت بھی آپ کو پیاس محسوس ہو تو اس معصوم شہدادے کی پیاس کو یاد کر لینا آپ کو اپنی پیاس بھور جائے گی شہدادہ پاک واپس میدان میں تشریف لائے دوبارہ جنگ شروع کی ملون فورس نے اجتماعی حملہ کیا سلطان وفا علیہ صلوات و سلام کی آنکھوں کے نور نے امت ملون کے تحائب وصول کر کے زین کو چھوڑا خیام پاک کے دروازے سے دائی پاک صلوات علیہ السلام نے انہیں زین سے اترتے ہوئے دیکھا تو آ کر ان کی پاک والا صلوات اللہ علیہہ کو اطلاع دی کہ معظمہ بی بی آپ کا فضل بھی شہید ہو گیا ہے اس وقت ان کا سر پھر سجدے میں جھو گیا شہنشاہ کربلا جس وقت میدان پہ پہنچے تو شہزاد پاک کی روح پرواز کر چکی تھی امام مظلوم علیہ السلام نے شہزادے کو اٹھایا اور خیام میں لے آئے اور انہیں بھی بھائیوں کے ساتھ سلا دیا سب سے پہلے بھائی کی لاش پر کم سندھ بہن پہنچی روح کا فرماتی ہے ابھی ابھی تو بہن کو ملنے کے لیے آئے تھے اتنی جودی کیا تھی جانے میں اتنی تیزی دکھائی ہے اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کی لاش پر بیٹھ کر آنسو بہا ہوں کس کس کی پیشانی کو چوموں کسے گلے سے لگا ہوں کس کا سر اپنی گود ملوں خدا جانے آپ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے پاک مستورات صلوات اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کی کم سندھ شہزادی کسی وقت ایک بھائی کے سرانے جا کر بیٹھتی ہیں پھر وہاں سے اٹھ کر دوسرے بھائی کے سرانے بیٹھتی ہیں پاک والدہ صلوات اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا یہ آپ کیا کر رہی ہیں معصوم بھی بھی رو کر بہن فرماتی ہیں کہ دستور دنیا ہے کہ بھائی جب سیرے پہن کر گھر میں آتے ہیں تو بہنیں ان کے شگن کرتی ہیں اب آپ ہی بتائیں کہ ایک ہی وقت میں میرے تین بھائی مہندی لگا کر اور سرخ لباس پہن کر آ گئے ہیں میں کس کس کے شگن کروں اور کس کے نہ کروں تمام مومنین مل کر دعا فرمائے کہ یہ پاک معصومہ اپنے پاک بھائیوں کے جی بھر کر شگن منائے اپنی تمام حسرتیں پوری فرمائے ان کے پاک منتقم ابھی سے بھی پہلے ظہور فرمائے اور پاک گھر میں عبدی خوشیوں کی دائمی بہار ابھی شروع ہو جائے آمین آمین یا رب العالمین